اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید ماروخ راجبود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردست اور اتنی مزدار اور اتنی آسان سی ریسپی آج ہم بنائیں گے صرف پچاس روپے کے بیسن سے مزدار سے موتی چور کے لڈو جسے بوندی والے لڈو بھی کہا جاتا ہے اتنے زبردست اور اتنے ٹیسٹی بنیں گے کہ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اتنے زبردست یہ بنیں گے اور اتنے آسان سے طریقے سے بنیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کپ چینی لے لینی ہے اور اسی کپ سے ہم ایک کپ پانی شامل کریں گے آپ نے میئرمنٹ کا حاصل طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کپ یوز کرے ہیں اسی کے مطابق تمام چیزیں آپ ڈالیں ایک کپ چینی میں ایک کپ پانی ہی جائے گا جب چینی تھوڑی سی ریزول ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر جو عموماں گھروں میں پایا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا پانی میں گھول لیں گے اور وہ ڈال دیں گے اسے کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا اور ساتھ ہی اس میں ہم نے الائچی پاورڈر ڈالا تھا آدھی چائے کا چمچ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس کا شیرہ بنا لینا ہے شیرہ اس طرح کا نہیں بنانا کہ ایک تار یا دو تار شیرہ بنیں ہم نے اس کو دو تین بوائل آنے تک پکانا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا پک چکا ہے اس طرح کتے سے اس کو دو تین بوائل آ چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لیمن جوس اگر لیمن نہیں ہے تو آپ ایک چمچ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے شیرے میں کرسٹل نہیں بنیں گے بیج اس کے نکال لی دیئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے شیرہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہم اب چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم نے ایک باول لے لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بیسن بھر کے ڈالنا ہے ہم نے اس کو دبا کے اس کو فل کرنا ہے تاکہ زبردست سا یہ بھر جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے بھر کے کب اس کا بنایا تھا ایک بیسن کا آپ نے بھی سیم اسی طرح سے بنانا ہے اب ایک کپ ہی ہم پانی دیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بہت ہی فلفی سا ایک بیٹر بن جائے اور اس میں ائر بھی بھر جائے تھوڑی سی تاکہ یہ زبردست اور فلفی سا بنے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کو مکس کریں گے آلموسٹ پورا کپ ہی پانی کا اس میں چلا گیا تھا کیونکہ میں نے بیسن کو بہت زیادہ بھر بھر کے کپ اس کا بنایا تھا اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس کو اتنا گھڑا کرنا ہے کہ آپ جب چمج پہ اس کو لگائیں تو یہ ایسے ساتھ اس کے لگ جائے اب ہم ایک کڑائی میں گھی کو فل گرم کر لیں گے آپ چاہے تو دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اگر دیسی گھی ہے تو بہت ہی زبردست بنے گا اگر دوسرا ہے تو اس سے بھی بہت ہی زبردست بنے گا اس طرح سے ہم نے بیسن کے بیٹر کو اس میں ڈال دینا ہے فل فلیم پہ ہم نے اس کو بنانا ہے جب اس میں ڈال دیں گے پھر فلیم کو تھوڑا سا کم کر لیں گے لیکن بلکل سلو نہیں کرنا ہے ہم نے اس کے بیٹر کو کرسپی اتنا نہیں بنانا ہے تھوڑے سے سوفٹ ہونے چاہیے سیم اسی طرح سے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ زبردست سے ہمارے تیار ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بلکل کرسپی نہیں کرنا ہے اوپر سے پک جائیں اندر سے نرم ہونے چاہیے اگر نرم نہ بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے اس کو نکال لینا ہے میں آپ کو اب توڑ کے دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے تمام میں نے بیٹر کے بنا لیے تھے اب اس کو ہم نے اس طرح سے توڑ لینا ہے یہ دیکھ لیں سیم آپ نے اسی طرح سے بنانے ہے یہ دیکھیں اس کے کنارے جو ہیں یہ کرسپی ہیں سینٹر سے تھوڑا سا نرم ہے اس طرح سے ہم نے اس سب کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لینا ہے اب ہم اسے کسی گرینڈر یا مکسی میں ڈال کر موٹا موٹا سا ہم نے پیس لینا ہے دردرہ سا اس کو بلکل بھی پاوڈر فارم میں نہیں لانا تھوڑا موٹا موٹا سا ہم نے پیسنا ہے زبردست سی بوندی ہماری ریڈی ہے بغیر کسی چھننی کے اب شیرے میں ہم وہ بوندی اپنی ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم آن کر لیں گے اب اور اس کا پانی ڈرائ ہونے تک اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے یہ اس کا ایبزورب ہو جائے اور زبردست سا ہمارا بوندی والا جو ہے لڈو کی بوندی ہے وہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی یہ دانے دار ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح سے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں پانی اب ڈرائ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چار مغز کیونکہ لڈو میں یہی ڈلتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس میں بادام ڈال دیں آلموسٹ جب ہم بزار سے اس کو لاتے ہیں تو انہوں نے یہی اس میں ڈالے ہوتے ہیں یہ بہت تیسٹی بھی لگتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زبردست اس کی بوندی بند کے تیار ہوئی ہے اتنی آسان سے طریقے سے بہت ہی زبردست اور اس کا فلیور بلکل بزار جیسے موٹی چور کے لڈو جیسا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اب جب تھنڈا ہو جائے تب چمچ کی مدد سے اس کو ہم ہاتھوں میں ڈال لیں گے ایک ہی کوئنٹیٹی میں ہم لیں گے تاکہ لڈو ہمارے سیم سائز کے بنے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے پہلے اس کو دبا کے ہم تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا دبائیں گے اور اس کو بنائیں گے پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایسے گول کر لیں گے اور زبردست سے لڈو ہمارے بن کے ریڈی ہو جائیں گے اتنے سمپل طریقے سے اتنے مزیدار سے لڈو بن کے ریڈی ہوں گے سیم بزار جیسے یہ بنیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں آپ نے پہلے اس طرح اس کو بنانا ہے پھر ایسے اس کو ہم نے گول کر لینا ہے بہت ہی زبردست اور اتنے خوبصورت اور کیسٹی لڈو ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست لڈو ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے کوئی جان ہی نہیں پائے گا کہ یہ گھر میں بنایا گیا ہے اتنی زبردست اس کی یہ بھوندی بن کے ریڈی ہوگی مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آگے ایک نئی کوئیک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ